دھیما لہجا راگوں کی پختہ جانکاری اور اس فن کی دنیا کو عباد کرنے کے لیے انہوں نے خان صاحب یعنی خان صاحب مہدیسن صاحب کی شاگردی اختیار کی اور ان کے فن کا خوبصورت پہلو یہ ہے کہ گاتے وقت اپنے استاد کے وقار کو مجرور نہیں ہونے دیتے اپنا اور اپنے استاد کا وقار بلند کرنے کے لیے تشویلاتی ہیں جناب غلام عباس ہاں سب جی مہدیسن صاحب اور پلکتر نور جہاں اور آپ کی یہ حاضری کر رہا ہوں گانا میں تو سلائے نہیں سکتا ہے ان کو مجھ میں جورت ہی نہیں ہے مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے اپنی جاسے کی ایسے وہ شرم آئے ایسے وہ شرم آئے جیسے میں گھا چھائے ایسے وہ شرم آئے جیسے میں گھا چھائے کالی کالی رہنا چکی چکی جائے جب تک پلکے اٹھےنا صبح کیسے آئے چندہ چپ چپ جائے ایسے وہ شرم آئے جیسے میں گھا چھائے کالی کالی رہنا چکی چکی جائے جب تک پلکے اٹھےنا سبح کیسے آئے چندہ چپ چپ جائے ایسے وہ شرم آئے جیسے میں گھا چھائے موسیقی ساگر سے گہرے راتوں سے کالے ساگر سے گہرے راتوں سے کالے ساگر سے گہرے راتوں سے کالے چندہ چل کے چھل کے مجھ کے پیالے چندہ چل کے مجھ کے پیالے چندہ چل کے مجھ کے پیالے ساگر سے گہرے راتوں سے کالے چنچل رہنا بھولے بھالے چل کے چل کے مد کے پیالے جو ان سے پی جائے پھر نہ ہوش میں آئے زیوانہ کہلائے جیسے وہ شرم آئے جیسے وہ گام چاہے سندر نینہ کالے کالے ان میں ادھے رے ان میں او جا لے سندر نینہ کالے سندر نینہ سندر نینہ نینہ سندر 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 نینہ نینا کارے کارے سندر ہے نا کارے کارے ان میں اندھیرے ان میں اوچالے من کا چین چورانے والے من کا چین چورانے والے آنکھ جو ان سے ملائے وہ شائر بن جائے یہ دکھے اور گائے ایسے وہ شرم آئے جیسے میگا چھائے جب تک پل کے اٹھے نا کیسے آئے چندہ چپ چپ جائے ایسے وہ شرم آئے جیسے میگا چھائے ٹھائے کیا کار ٹھائے موسیقی